جب مرد تک اس کی خوشبو پہنچی تو مرد اس کی طرف متوجہ ہوا مرد اس کی طرف کیا ہوا؟ متوجہ ہوا عورت کے لئے ایسی حالت میں خوشبو لگانا حرام اور چہنم میں لے جانے والا کام ہے کہ عورت کی خوشبو کسی غیر مرد تک جا پہنچے کہاں تک جا پہنچے؟ قربان جو میں اپنے محبوبہ رسالات اتسین پر کتنا پیاری رہنمائی عطا فرمائی جس جگہ سیاہ میں یہ حدیث ہے اسے چار پانچ حدیث مبارکہ آگے چل کر سرکار نے اشارت فرمایا فرما مرد کی خوشبو وہ اچھی ہے مرد کی خوشبو جس کا اثر جس کا جسم نہ ہو لیکن خوشبو آتی ہو لیکن خوشبو فرمایا عورت کی خوشبو وہ اچھی ہے جس کا جسم نظر آئے اس کی خوشبو نہ اٹھے اس کی خوشبو دیکھیں نبی علیہ السلام نے عورت کی خوشبو کے متعلقہ نصاب دیا فرمایا مسلم عورت ایسی خوشبو لگائیں بھی سکتی کہ جس کی خوشبو اٹھتی ہو جس کی خوشبو فرمایا لگا نہیں ہے تو ایسی لگائے جس کا جسم ہو خوشبو نہ پھیلتی ہو خوشبو اور اللہ معاف کرے کہاں یہ فرما کہاں پچھلی حدیث اور کہاں آج کا دور کسی بزار سے ایسی عورت گزر جا تو بندے کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ایسی ایسی گندی خوشبویں لگائی ہوئی ہیں کئی کے گھنٹے دماغ اپنی جنابے نہیں آتا اتنا تیس سرین خوشبو لگا کے نکلتی ہے حالت سرکار میں فرمایا جو میری امت کی خاتون غیر مردوں تک اپنی خوشبو کو پہچا ڈالے فرمایا یعنی زانیہ میں میری امت کی فاہشہ عورت ہے وہ میری امت کی کیا ہے جس بھائی بہن یا بزرگ کو میری بات پہ اتراز ہو تو مجھ سے نراز نہ ہو یہ جس نبی کا اپنے کلمہ پر آئی یہ اسی نبی نے عطا کیا ہے فتوہ مسلم عورت پہ اتنی پبندی آج کی ہے فرمایا آپ چھپی ہوئی ہے تو خوشبو بھی باہر نہ جائے اس کی خوشبو بھی باہر ہے کیونکہ خود بھلے چھپی ہوئی ہے جب خوشبو جا رہی ہے مرد تو اس کی طرح متوجہ ہوئی گا ہوگا لا محالہ اس کی طرح مائل ہوگا تو یہی زنا کا سبب بنے گا یہی زنا کا کیا بنے گا یہی فہاشی بغیرتی پھیلانے کا سبب بنے گا تو مسلم خیتون کے لیے سرکار کی بارگاہ سے ایسی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں خصوصا جب خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلنا ہو جس کی خوشبو جسم سے باہر جائے ایسی خوشبو عورت کو لگانے کی اجازت اس کے لیے حرام اور جہنہ میں لے جانے والا اول تو لگائیں نہ ضرورت کیا پڑی ہے عورت کو کیا ضرورتیں خوشبو لگانے کی بتا ہے تو صحیح یہی ذہن ہے نا بزار میں گزریں گی تو لوگ کیا کہیں گے گزر گی یہ خوشبو کوئی نہیں آئی لوگوں کو پہنچا لے خوشبو اللہ کی تیرے اپلانت اترے گی لوگوں کے دماغوں کو تو محتر کر لے ادھر اللہ تجھ سے نراض ہو رہا ہے رسول اللہ تجھ سے نراض ہو رہا ہے وہ کتنا احمق ہے انسان جو دیکھا دکھائی وہ یوں لگاتی ہے میں نے یہ لگا لی اس کا پرفیوم اور سینٹ اتنے گاتا میں نے اتنے گا لینا ہے یہ ہماری مقابل بازیاں گناہ کے کاموں کی طرف چلے گئے اور صحابہ صحابیات اہلِ باک ان کی مقابل بازیاں نیکیوں میں جلتی تھیں آپ دیکھو فرق کتنا بڑھ گیا یہ سارا عذاب میڈیا کی وجہ سے ہے سارا کالی یونیورسٹی اور میڈیا اس نے برواد کر دیا امت مسلمہ کے معاشرے کو یہ جو مخلوط تعلیم کا نظام آیا اس کالی یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں جہاں لڑکیاں لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے بڑھتے ہیں جہاں لڑکیاں لڑکیاں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پارکوں میں گھومنے کی کھلم کھلا اجازت ہے اور اس کو ان بے غیر تو نے تفریح پر غرام کا نام دے رکھا ہے اسلام اس کو حرام اور جہنم میں لے جانے والا اور وہ کہتے ہیں کوئی نہیں بچے ہیں تفریح کر رہے ہیں لانت ہے تمہاری اس یہودیت کی سوچ پر یہ بچوں کو ترقییاں دے رہے ہیں یہ ناصر بھائی کھڑے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں جی کچھ عورتیں کہتی ہیں خوشبو لگانا جاید ہے لیکن کم لگا کم ہو یا زیادہ ہو ہمیں تو ایک ہی پتہ ہے حدیث کی روشنی میں اگر غیر مرد تک پہنچی ہے تو وہ فاہشہ عورت ہے بات ختم ہو گئی ہے کم زیادہ کو ہم نہیں جانتے ہیں یہ شیطان کے دھوکے ہیں جو عورتوں کو اس نے دے رکھے ہیں اسلام اپنے اصول منواتا ہے اسلام کہتا ہے عورت کی خوشبو غیر مرد تک پہنچنی جب نہیں پہنچے گی تو گناہگار نہیں ہوگی جب پہنچے گی تو گناہگار ہوگی خواہ وہ کم لگی ہو یا بات ہی ختم ہو گئی سلو علی الحبیب عورت کو بزار جانا جہز ہے بھئی اگر تو کوئی ضرورت ہے اگر تو کوئی کیا ہے ضرورت سے مراد اسلامی ضرورت ہے آپ لوگ کی نہیں ان کے ہاں تو شاپنگ کا سمان لینا جس چیز کے وجہ سے یہ بنتی سمرتی ہے وہ بھی ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اسلام تو اس کو ضرورت نہیں سمجھتا ضرورت کیا ہے کھانے کی کوئی چیز لینی ہے اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کھانے پینے کی کوئی چیز لینی ہے اور گھر میں کوئی مثلا گھر میں آٹا بھی نہیں اور مرد بھی نہیں اب یہ خاتون سر سے لے کر پاؤں تک مکمل باپ پرد ہو جائے کیسی حالت اختیار کرے مکمل باپ پرد خوشبو بھی لگی ہوئی نہ ہو ابھی آپ نے سنا جس دکان دار کے پاس جائے گی نرم لہجے میں گفتگو بھی نہ کرے نرم لہجے میں بھی گفتگو نہ کرے کہاں اسلام کا یہ مسئلہ کہ آج نبی عورت کو ضرورت پر جائے تم مردوں سے نرم لہجے میں گفتگو اور کہاں آج کا سسٹم اللہ معاف کرے شاید اتنا اخلاق تو اپنے شعور سے بھی نہ بھرتتی ہوں جتنا دکان دار کے ساتھ پیش کیا جا رہا تھا دکان دار کو شرم آ جاتی ہے غور کریں آپ دکان دار کو شرم آ جاتی ہے ایسی حالت میں وہ گفتگو کرتے وہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے دھانت پہلے نکلتے بات بات میں ہوتی ہے حالانکہ اسلام نے کہا تھا اگر ضرورت ہو دھار میں آٹا نہیں اور کوئی مرد بھی جو لا کے دے مکمل باپرد ہو جائے سخت لہجے میں بھائی ساتھ دس کلو آٹا دینا پیسے دے آٹا لے کے بھپس آ جائے اور میرے خیال میں اس طرح کسی کو کرنا کا وارہ نہیں اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ ہدایت دے تو سب کچھ ہو سکتا ہے وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَقَاتَ قرآن پاک میں جو سجدہ آتا ہے اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے جس جگہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اگر باوضو ہے اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھا ہوگا بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے جی ہم پڑھا جاتا ہے کوئی حافظِ قرآن ہو قرآن اس کے پاس نہیں بغیر وضو کے وہ تلاوت کر رہے ہو تو سجدہ آ جائے ہو سکتا ہے کہ نہیں ممکن جب تلاوت کرنے والا باوضو ہو جس جگہ سجدہ آیا آیت کو پورا کر کے مثلاً چٹائی پہ بیٹھا ہے مسلحے پہ بیٹھا ہے تو وہیں سے سجدے کی طرف منتقل ہو جائے کیا ہو جائے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں وہیں سے سجدہ سجدے میں سبحان ربی العالی تین مرتبہ پانچ سات نو جتنی بار چاہے پڑھ لیں اس کے بعد تلاوہ شروع کر دیں سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں سلام پھیرنے کی بھی آپ کا سجدہ ہوگی چاہے تو اسی وقت کر لیں چاہے تو قرآن شریف کو ختم کر کے ایک ہی دفعہ چودہ سجدے کر ڈالے پورے قرآن میں کتنے سجدے ہیں چودہ سجدے ہیں سجدہ ساہب کا طریقہ بیان کرو جب کسی بندے سے ایسی غلطی نماز میں ہو جائے جس کی وجہ سے کیا لازم آ جائے سجدہ ساہب انشاءاللہ یہ موضوع آئے گا سجدے ساہب کون کون سی غلطی سے لازم آتا ہے کہ آگے نماز کے باپ میں انشاءاللہ پورا بیان آئے گا جب سجدے ساہب لازم ہو گیا اب جب آخری اتحیات میں بیٹنا ہے کون سے اتحیات میں عبدہو و رسولو تک پڑھنے کے بعد سجدہ اپنی دائیں جانب کیا پھیرے گا السلام علیکم و رحمت اللہ اس کے بعد کتنے سجدے ہیں دو سجدے پھر اتحیات کو شروع سے عبدہو و رسولو تک پھر درود پھر دعا اس کے بعد سلام پھیرے گا یہ سجدہ ساہب کا طریقہ ہو گیا سلو علی الحبیب ایک شخص گانے باجے سنتا تھا سناتا تھا لیکن کسی مبلے کا اس نے بیان سنا اس نے اس سے توبہ کر لی کیا کر لی لیکن کیونکہ گاتا بھی تھا صرف سنتا نہیں تا گاتا نہیں کبھی کبھر ذہن میں وہی خیالات اٹھتے ہیں تو ذہن میں خیالات اٹھنے سے وہ مجرم تو نہیں نہیں وہ مجرم نہیں ہوتا وہ مجرم جبکہ اس سسائل نے ساتھ لکھا جب میرے ذہن میں وہ گانا کوئی لڑتا ہے میں فوراں زبان سے سرکار کی نات پڑھنا شروع کر دیتا ہوں ایسے بندے کو کوئی گناہ سلو علی الحبیب سلو علی الحبیب غسل کا کہہ رہے ہیں طریقہ بتا دیں یہ آپ کے سوالات کی وجہ سے ہمارا اگلا موضوع غسل کے فرائد اور سنتیں جمعرات بھی سوالوں کی کسرت تھی آج بھی کسرت ہے اور کال بھی شاید ہمیں سوالات کے جواب آتی دینے پر جب یہ ختم ہو جائیں گے تو موضوع غسل کے فرائد اور اس کی سنتیں اور طریقہ ہے انشاءاللہ اسی عرض کر دیں گے بعض لڑکیاں گھر سے نکل جاتی ہیں اور عدالت میں نکاح کر لیتی ہیں کیا ان کا نکاح ہو جاتا ہے بہت ساری صورتوں میں ان کا نکاح نہیں ہوتا بہت ساری صورتوں میں ان کا نکاح نہیں ہوتا اور اگر ہم امام شافی رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ کو دیکھیں تو ہر صورت میں بھاگی ہوئی عورت کا نکاح نہیں ہوتا اور ذاہ نصیب کہ اگر میں اپنے دل کی آغاز کر رہا ہوں ممکن ہے غلط بھی ہو تو کسی مفتی صاحب تک جب نیٹ کے ذریعے پہنچے تو وہ گالیا نہ دیں میں صرف اپنے دل کی ایک جو مشورہ میرے ذہن میں وہ اٹھا رہا ہوں ذاہ نصیب کہ اس وقت مسلم کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اگر فوقہ آناف فی زمانے نہ اس بات پر اتفاق کرنے کہ بھاگی خاتون کا نکاح امام شافی کی فق میں جس طرح باطل ہے ذاہ نصیب کے اس پر فتوہ دے دیں نجانے مسلمانوں کے کتنی گھروں کی عزت بچ جائی کتنے گھروں کی عزت ہے اور بھی تو کئی مسائل ہیں جن میں اہناف نے کسی اور امام کے کول کو لیتے ہوئے فتوہ دے رکھا ہے اور بقاعدہ طور پر ہمارے ہی حسناف اور آئیمہ نے ضرورت کی پیش نظر دوسرے امام کی فکر پہ فتوہ دینے کی اجازت بھی دیئے فتوہ دینے کی اس ضرورت کو علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتوں والقدسیہ نے شرع صحیح مسلم کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے ذاہ نصیب کے ہمارے علماء علماء اہناف اس طرف بھی سوچیں کہ یہ بھی اس وقت معاشرے کی ضرورت ہے دیکھو نا لڑکیوں کے بھاگنے کی وجہ سے کتنے قبیلوں کی عزتیں پمال ہو رہی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ایک لڑکی جب بھاگتی ہے گھار کی عزت نہیں خراب ہوتی اس گھار کے کتنے قریبی رشتہ دار وہ سارے لوگوں کی عزت پہ پانی پھیر کے وہ کنجری نکل جاتی ہے اور اس کنجر کے ساتھ جا کے زندگی بسر کرتی ہے اللہ رسول کی جو لعنت ہے وہ تو ہے ہی ہے جو جہنم میں اس نے جانا ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن جو عزت خراب ہو رہی ہے ساہ نصیب کے فوقہ ہے حناف امام شافی رحمت اللہ علیہ کے اس مسئلے پر غور کر لیں کہ بغیر ولی کے جو نکاح کیا جائے فَا نِقَاحُ هَا بَاطِلْ فَا نِقَاحُ هَا بَاطِلْ فَا نِقَاحُ هَا بَاطِلْ امام شاید فرماتے ہیں بغیر بھاپ کے نکاح باطل ہے لیکن یہ کن کی فق ہے امام شافی رحمت اللہ عنہ کی اور امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے نزدی بہت ساری صورت میں بھاگی عورت کا شرن نکاح نہیں ہوتا شرن نکاح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سرکار علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین و جاہِ النبی الكریم علیہ السلام و تسلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السیدنا محمد کما تحب و ترضا یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم و یا ارحم الرحمین یا ارحم الرحمین و یا ارحم الرحمین یا مولا کریم اس درس شریعت کا تیری بارگاہ سے ہمیں جتنا سوا ملا سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں توفتاً حدیعتاً پیش کرتے ہیں ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ آلیہ میں شرف قبولیت فرمائے نبی علیہ السلام کے توصل سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مؤمنین ممنات مسلمین مسلمات گزر بسے ہیں ان تمام کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ آلیہ میں شرف قبولیت فرمائے یا اللہ جتنی ماں بہنے جتنے بھائی بزرگ موجود ہیں ان کے جتنے قریبی بیدی رشتدار خصوصاً ہم میں سے جن کے والدین گزر بسے ہیں ان سب کو اسحال کرتے ہیں اپنی بارگاہ آلیہ میں شرف قبولیت فرمائے یا اللہ اس درس حدیث درس قرآن کے سجد کے ان تمام کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے رباہ محلان یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے جد تک زندہ رہے قرآن و حدیث کو سیکھ کر سرکار کی شریعت پر عمل کا جذبہ دا فرمائے یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے ہم سب کو عبادت میں لذت و سرور عطا فرمائے یا اللہ ہم سب کو عبادت کرنے میں لذت و سرور عطا فرمائے یا اللہ ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہو اس کو شفاء قلی عطا فرمائے بھائی محمد عاصم کے معمو بیمار ہیں سرکار کے توصل سے انہیں شفاء قلی عطا فرمائے یا اللہ ہمارے بھائی صاحب کو جلد جلد صحت و تندرستی عطا فرمائے نبی علیہ السلام کے توصل سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے ماؤں بہنوں کو حیاء کی چادر ادا فرما فلمِ ڈرامِ گانِ باجِ بے حیائی فحاشی سے ہمیشہ کل یہ نفرت ادا فرما جو دین رزانہ سنتے ہیں اس میں عمل کی توفیق ادا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا خِرِ خَلْقِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ لِهُ وَسَحَبِهُ